بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم والدین مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم بچوں کو اس حوالے سے بیسک انفرمیشن ضرور دیں کہ کیسے اور کس قسم کے لوگوں سے ان کو خطرہ ہے اور کون لوگ اس معاملے کے مرتقب ہو سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بچوں کی بات سنیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ بچوں کی بات سنتے ہیں اور نہ خود ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اپنی ٹیکنالوجی کے اس دور سے باہر آئیں اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے اعتماد دیں اور جب وہ اعتماد حاصل کر لیں گے تو پھر وہ اپنی ہر بات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں آپ بچوں سے اس حوالے سے اہم گفتبو کریں گھر میں ایسا ماحول کریئٹ کریں کہ بچے بے خوف ایسی بات آپ سے کر سکیں اور وہ ڈرے وغیر اور اس چیز کے بارے میں آپ کو اگاہ کر سکیں کہ جس چیز سے ان کو ڈر لگتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک بنیادی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور میرے بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو یہ بات بتائیں کہ کوئی بھی آپ کی اجازت کے بغیر آپ کو چھو نہیں سکتا اور پھر یہ ہے کہ پانچ سیفٹی کوالین اگر بچوں کو یاد کروا دیا جائیں تو انشاءاللہ تعالی بچے اس سیکشل ابیوز اور اس آفت سے محفوظ رہیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بچوں کو بتائیں کہ کوئی بھی شخص آپ کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کو نہیں دیکھ سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ بات بھی بتائیں جائے کہ کوئی بھی اپنے پرائیویٹ باڈی پارٹس آپ کو دیکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور تیسری بات یہ ہے کوئی بھی آپ کے پرائیویٹ باڈیز کے حصوں کو چھو نہیں سکتا اسی طرح کوئی بھی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے باڈی پارٹس کو چھویں اور اسی طرح کوئی آپ کو اپنے موبائل میں اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے پی سی میں یا کسی بھی اور چیز پر رسالے یا میکزین میں ان پرائیویٹ باڈی پارٹس کی تصاویر نہیں دکھا سکتا اسی طرح کچھ مددگار ٹپس ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ بچوں کو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ پرائیویٹ باڈی پارٹس کون کون سے ہیں ان کے پراپر نام کیا ہیں اسی طرح ایک بانڈری لائن تیع کر دی جائے کہ بچے کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ بانڈری لائن ہے کوئی اس کو کراس کرے تو فوری وہ آپ کو اگاہ کرے اسی طرح بات یہ ہے کہ بچے کو یہ احساس دلایا جائے بچے کو یہ بتایا جائے کہ my body belongs to me and nobody is cross the limits کہ میری باڈی میری ہے اور کوئی اس کو چھو نہیں سکتا اور اسی طرح بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ نہ کہنا سیکھیں کہ اگر کوئی ان کو ٹچ کرتا ہے تو وہ نہ کہیں اور آپ سے کوئی بات نہ چھپائیں اور اگر کوئی بانڈری لائن کراس کرتا ہے تو پھر بھی آپ کو بتائیں اور پھر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پر اور ان کی ایکٹیوٹیز پر بھی نظر رکھیں اور آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز پہنچے رہیں اور لائک بھی کریں